اسلام علیکم دوستو میتنا تاؤں پر ٹوارٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے میں آپ کا ہوس محمد راشد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پیاز کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا آج اس کے ایک نئے ایپسوڈ پر بات کریں گے پیاز کی بیماریاں تقریبا ہم نے جو پاکستان میں موجود ہیں ان پر بات کر لی ہیں اور اگر کسی بھائی نے نہیں کی تو وہ اس ٹینک سے جا کر وہ بیماریاں دیکھ سکتا ہے دوبارہ آج ہم پیاز کی پیسٹ پر بات کریں گے پیاز کے پیسٹ زیادہ نہیں لیکن کچھ ایسے پیسٹ موجود ہیں جو پیاز کو بہت پوری طرح نقصان پہنچاتے ہیں اس میں سے آج ہم ایک پیسٹ پر باقاعدہ بات کرتے ہیں جی تو دوستو آج ہم بات کریں گے پیاز کے تھرپس پر ترپس نہ صرف پیاز کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بلکہ یہ بہت ساری پروپس پر بہت بری طرح افیکٹ کرتا ہے ہم جرنل اگر بات کریں تو یہ کھیرے پر بہت بڑے مسائل پیدا کرتا ہے آپ کی مرچوں میں بہت سارے مسائل پیدا کرتا ہے بینگن پر یہ بہت بری طرح افیکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ اسے روزس پر جو لوگ روزس کاش کرتے ہیں ان کی لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے پیاز میں ہمیں یہ کون کون سے مسائل کرتا ہے ہم اسے کیسے پہچانیں گے اور کہاں ہمیں یہ ملے گا اگر ہم اس کی لائف سائیکل کے بارے میں بات کریں تو انڈے سے ایڈلٹ تک یہ تقریباً چھے سٹیجز کرتا ہے ہم اسے چھے مختلف شکلوں میں ہمیں یہ نظر آئے گا پیاز کے انڈر اس میں سے انڈہ اس کے ایڈی شکل ہے اس کے بعد یہ داروی شکل میں تقریباً یہ دو سٹیجز چینج کرتا ہے پھر یہ پیوپے میں دو سٹیجز چینج کرتا ہے اور اس کے آخر میں یہ ایڈلٹ میں ہمیں نظر آتا ہے ہم اگز میں انڈے میں ہمیں یہ کہاں ملے گا اگز میں انڈے یہ زیادہ تر طرف زیادہ تر انڈے اپنے پودے کے نرم ہسٹوں پر دیتے ہیں پتے کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں وہ فلاورز کے کچھ ہسٹوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ٹینی پر بھی ہو سکتے ہیں لاروی شکل کے اوپر اگر بات کریں تو لاروی شکل کی تقریباً یہ سمجھ لے کہ لائٹ ٹو گیلو گرینش کلر کی طرف بھی جاتا ہے اور اس کے ہیڈ اس کا تقریباً آپ کو جو اسا بڑا نظر آئے گا اور برائٹ کلر کی اس کی ریڈ کلر کے آئیز آپ کو نظر آئے گا یہ عام بندے کی پہچام تو نہیں ہے کیونکہ یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں مایکروسٹوپک ہوتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ان کو آسانی سے عام نظر سے نہیں دیکھ سکتے اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو لازمی ایک لینس چاہیے ہوگا تو آپ اسے لینس سے دیکھ سکتے ہیں اگر تیسری سٹیج کے بارے ہم بات کریں تو اس میں پیوپی کی جو سٹیج ہے پیوپی سٹیج میں تقریباً یہ دو سٹیجز بزارتا ہے ایک کو ہم پری پیوپا بھی کہہ پیوپل بھی سٹیج بھی کہتے ہیں دوسرے کو ہم پیوپل سٹیج بھی کہتے ہیں لیکن پیوپل سٹیج میں یہ پودے کو کسی قسم کا لقصان نہیں دیتا اور اس کی پیوپل سٹیج میں آپ کو اس کو پر ونگز اور انٹینے بڑے نظر آئیں گے اور اگر ایڈلٹ کی طرف چلے جائیں اس کے جو بڑا ٹلپس ہوتا ہے جو فل سائز میں ہوتا ہے جو مچیور ہوتا ہے پوری عمر میں ہوتا ہے اگر اس کے طرف دیکھا جائے تو وہ آپ کو بڑے سائز میں نظر آئے گا اور اس کا کلر جو ہے نا وہ مختلف ہو سکتے ہیں وہ پیاز میں مختلف ہو سکتا ہے جس چیز کیا وہ پراک کر رہا ہے وہ اس حساب سے آپ کو اس کا آپ کو شکل نظر آئیں گے اس حساب سے اس کی کلرز نظر آئیں گے آپ کو یہ تو ہو گئیں اس کی وہ سٹیجز جو اس کے غائف میں آپ کو نظر آئیں گی اس کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے تھریپس کو جب بھی جج کرنا ہے تو آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اپنے سٹیجز کتنے دن میں چینج کرتا ہے ہم اگر اوور آل اس کی بات کریں تو تقریباً انڈے کے بعد یہ دو سے سات دن ایک ہفتہ لے سکتا ہے دو سے سات دن تک یہ انڈے سے لاروے سٹیج میں جا سکتا ہے لاروے سٹیج سے یہ تقریباً پیوپے سٹیج میں جانے کے لیے اس کے آٹھ دن سے دس دن کا دور آنا چاہیے آٹھ سے دس دن تک یہ آپ کو پودے کیوں پر لاروی سٹیج میں نظر آئے گا پھر پیوپے سے تقریباً دو سے چار دن کے اندر یہ ایڈلٹ میں چلو بیوپے سٹیج کو چھوڑ کر انڈے کو چھوڑ کر اس کے علاوہ اس کی لاروی اور ایڈلٹ اس کے نور ساندے ہیں یہ دونوں پیئر سنس سکین سے تقریباً اس کی سکین کرتے ہیں یہ سمجھلے کہ یہ سیلز چوشتے ہیں اور سیلز کے اندر کا جتنا بھی کانٹنٹ ہوتا ہے وہ یہ چوش جائے یہ سمجھلے کہ سیلور سے سیلور ٹو گری کلر کی جو ہے نا وہ آپ کو پیچز نظر آئیں گے پتوں کے اوپر پودے کے اوپر آپ کو جو ہے نا یہ آگر ہم پیاز میں بات کریں تو پیاز کے اوپر واقعا ہے نا آپ کو جو ہے نا پیچز نظر آئیں گے سیلور گری کلر کی اب یہ پیچز جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ بلاک ڈاوٹس میں بھی چینج ہو سکتے ہیں کیونکہ جتنا پرانہ ہوتا جائے گا زخم اتنا اس کا کلر چینج ہوتا جائے گا تھریپس کاٹتی نہیں ہے یہ کوئی کاٹنے والے نظام نہیں ہے ان کے بعد نیڈلز ہوتی ہیں اور وہ نیڈلز ایک ایک سیل کے اندر کی انجیکٹ کر کے اس میں سے مواد کو چوچ لیتی ہے جس کی وجہ سے وہ سیلک کمیور ہو جاتا ہے ڈڈ ہو جاتا ہے اور اس کا پیپر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ سکھا ہوا ہے وہ ڈرائی ہوا ہے وہ ڈرائی کلر آپ کو گری کلر کا پیچز کی شکل میں نظر آئے گا اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ کے پتے میں سے کلورفل کی مواد کم ہونا شروع ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پلانٹ کی بگر میں اس کی جو نظر آئے شکل ہے اس میں کمزور ہی نظر آتی ہے پلانٹ کمزور پڑ جاتا ہے اور اس کی آخر اس چینج کیا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ مر بھی سکتا ہے اچھا جی پیاز میں پیاز میں ترفس ہمیں نظر کہاں پیاز میں دیکھیں پیاز میں ترفس پہچانا ایتا بڑائی چون نہیں ہے آپ پتوں کو جب بھی کھولتے ہیں پتوں کے درمیان میں آپ کو یہ نظر آئیں گی کیونکہ یہ زیادہ تار اس جگہ پر ہوتی ہیں جہاں پر ان کو پتے کی وینز ہیں ایزیلی اور نرم میں ہیں یہ سوفٹ جگہ سے سکنگ کرتے ہیں تو سوفٹ جگہ ان کو پتوں کے درمیان والے جو بھی سا ہے آپ جب بھی پتوں کے درمیان والے سا کھولیں گے تو آپ کو وہاں پر یہ نظر آئیں گے پیاز میں صرف سکنگ کا مقصان نہیں کرتے ہیں یہ صرف پیوروٹل نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ ایک ویکٹر بھی ہیں ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک بیماری کا لانے کا باز بنتی ہے جس کو ہم کومیٹو سپارٹڈ بلٹ وائرس بھی کہتے ہیں یا سمپل الفاظ میں ہم کہیں کہ یہ وائرس کے لانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے تو اگر ہم اس کے ڈیمیجز میں دیکھیں تو اس کی سکنگ کی وجہ سے شاید اتنا نقصان پودے کو نہ ہو جتنا اس کی وجہ سے اس کی لائے ہوئے دوسرے بیماریاں دوسرے نقصانات جو ہیں وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے تھرپس نہ صرف وائرس لاتی ہیں بلکہ ان کی وجہ سے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو بیکٹیریل بھی بہت سارے مسائل پودے نیل سکتے ہیں میں نے پچھلی بھی کچھ بیماریاں میں بات کیتے کہ تھرپس کی وجہ سے آپ کو بیکٹیریل ایک ڈو ڈیزیز ہیں جو آپ کو اس کی وجہ سے آپ کو ملیں گے تو تھرپس کا کنٹرول کرنا بہت لازمی ہے کیمیکل کنٹرول پر اگر بات کریں تو کیمیکل کنٹرول میں تھرپس کے لیے بہت اچھی اچھی کیمیکلز مارکٹ میں اویلیبل ہے ایک بات کا نوٹ رکھیں کہ تھرپس میں کیمیکل کنٹرول ایسپنسیب ہے اگر ہم اور آل بات کریں تو آپ کو بہت سارے کیمیکلز اسسس دے لن جائیں گے لیکن ہو سکتا ہے اس کے ریزرٹس اچھی نہیں کوشش کریں کہ اچھے برینڈز کے پروڈک کو استعمال کریں کیونکہ تھرپس کوئی ہلکی چیز نہیں ہے جسے ہم آسانے سے حل کرسکیں اس کے مسائل کو حدس کرسکیں یہ کسی کمزور انسیکٹیسائیڈ سے کنٹرول بھی نہیں ہوتے میں آپ نے اسے شیئر کر رہا ہوں اس میں انہوں نے ہر سٹیج کے ساتھ جو کیمیکل اویلیبل ہیں وہ دیئے ہوئے ہیں اس انجنٹا کمپنی کے کیمیکل سے میچ یہ دیتے ہیں ایک کے لیے بھی اور ان کا فسٹ انسٹار کرنے کے لیے میچ کو دیتے ہیں پھر یہ انہوں نے ڈائنیمک دیا ہوا جو بڑا لاروی ہوتا ہے سیکنڈ سٹیج اس کو کنٹرول کرنے چاہیے بھی ایک ڈائنیمک دیوئے کیوں پھر کو کنٹرول میں نے پہلے کہا تھا کیوں پھر کو نقصان نہیں دیتا اور تو اس کے بعد ایڈل میں انہوں نے بیگاسس، کراٹے، ڈائنیمک اور اکٹارا کے نام سے بڑا دیئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کو اگر ایجیال گروپ کا ایک بیگرٹ کے نام سے ایک بہت اچھا پرڈکٹ ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ اگر ہم اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ ہم اگر مینوئل کنٹرولز یا کلچر کنٹرولز کے اوپر بات کریں کلچر کنٹرول کر سکتے ہیں ہم تو اس میں ہم ہوریور کے نام سے ایک کچھ سٹریفز ملتی ہیں کچھ سٹریفز آویلیبل ہیں جو ہم یہ تو شاید نہ ملے تو لیکن پاکستان میں یلو سٹریفز بہت اچھی من جاتی ہیں وہ سٹریفز استعمال کر سکتے ہیں یہ سٹریفز آپ اپنی کھید میں مختلف جگہ پر اونچے جگہ پر لگائیں یلو کلر کو اٹھائک کرتا ہے اور سٹریفز یلو کلر کی طرف بہت آسانی سے جگھ جاتی ہیں اور یہ سٹکی سٹریپز ہوتی ہیں اس کے اوپر یہ بہت آسانی سے جگھل جاتے ہیں یہ صرف یہ جو سٹریفزیں ہیں یہ صرف اپس نہیں بلکہ بہت سارے انسیکس ان سے آپ کنٹرولز کر سکتے ہیں یہ صرف پیاس کرنی اور بھی بہت ساری چیزوں میں آپ اس سے کام دے سکتے ہیں اگر ہم بائیلوجیکل کنٹرل کی طرف بات کر Yep میرے بائیلوجیکل کنٹرول میںیں اس میں آم میٹرو میٹس آپ کی استعمال کر سکتے ہیں یہ چیزیں آم میٹرو میٹس ان یہ چیز가 تو آپ کو بائیلوجیکل کنٹرول تو آپ کو شاید پاکستان میں نہ ملے دوسری ماروٹیٹ میں اگر کسی کو اللہ ہو تو یہ چیزیں شروع کرتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سا ان کے لیتے ہیں یہ تو جی آج کی آم کرتا ہوں آپ بھائیوں کو اچھا اچھی لگی ہوگی کوئی کمی کو تائیر رہ گی ہو تو مات کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے کہ اور کس پروڈک پر بات کیجئے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ایک اور پیس کے بارے میں پیاس کی اور پیس کے بارے میں بات کریں گی لبتے کے لیے اجازت دیئے دعوی میں یاد رکھیں اصلاح اللہ